ندیم رضا کا سلام بات ہے ڈانالڈ ٹرم کی اور جیسے جیسے ان کے ایام قریب آرہے ہیں روستی کے بیسے 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 پوری دنیا بھر میں وہ تنہائی کے شکار ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ امریکہ کے صدر دنیا کے سب سے باثر اور طاقتور صدر تصور کیے جاتے ہیں اور یہی وجہ تھی کہ اسرائیل کے وزیراعظم نیتن یاہو بھارت کے وزیراعظم نلندر موڈی اور پاکستان کے وزیراعظم عمران خان بڑے قریب تصور کی جاتے تھے اور انہی کی طرح سعودی عرب اور یو اے ای کے حکمراء بھی ان کے بہت ہی قریب تھے اور انہی کے دور میں اسرائیل اور عرب ممالک قریب آئے تو ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ڈاللڈ ٹرم جو کہہ دیتے منوان اس کے اوپر عمل درامت کی ہوتا رہا لیکن جیسے ہی بیس جنوری قریب آ رہی ہے اور بدقسمتی سے یا جو قابل افسوس عمر جو ہوا امریکی کانگریس کیپیٹل ہیل کے اوپر جس طرح سے حملہ ہوا ہے اس کے بعد سے ان کا ستارہ مسلسل گردش میں ہے اور حد تو یہ ہو گئی کہ جو ان کے رقائقار اور انتہائی قریب کی تصور کی جانے والے افساد تھے وہ بھی ایک ایک کر کے ان سے کنارکشی اختیار کرتے جا رہے ہیں اور نیتن یاہو جو سب سے زیادہ بینیفٹ دیو ڈاللڈ ٹرم نے اپنے دور حکومت میں اسرائیل کو پہنچایا ہے اور ان کی جتنی پالیسیاں تھی غلط پالیسیاں جو فلسطینیوں پر ظلم بھی کر رہے تھے اس کے باوجود اسرائیل کی حمایت دیوڈ ٹرم کر رہے تھے تو جیسے ہی یہ کیپٹل ہل کا واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد اسرائیل میں نیتن یاہو کے مشیر انہیں مشہورہ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ان سے دوری اختیار کی جائے ٹرم سے تو یہی ہوا کہ کہتے ہیں کہ جب وہ سایہ بھی ساتھ چھوڑ جائے تو پھر کوئی نہیں ہوتا تو یہی ہوا جو نیتن یاہو نے اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ سے بھی تصیر ڈیلیٹ کر دی ڈاللڈ ٹرم کی اور ان سے دوری اختیار کرتے جا رہے ہیں اور یہی صورتحال کم و بیش ہم نے بھارت میں دیکھی ہے کہ بھارت میں بھی وہاں پہ کانگریس ہو یا بی جے پی ہو سب نے ہی مشورہ دیا موڈی کو کہ ٹرم سے جتنا زیادہ دور ہو سکتے ہیں وہ دور ہو جائیں کیونکہ ایک وقت تھا یاد ہوگا کہ ٹرم کی انتخابی مہم کا آواز بھی نرندرہ موڈی نہیں کیا تھا ایک بہت بڑے جلسے سے جس میں ایک گوسرے کے ہاتھ پکڑ کے اور عباد وعید کیے گئے تھے اور جتانے کا بھی عید کیا گیا تھا مہم میں کیونکہ انڈیا ایک اچھی خاصی کمیونٹی امریکہ میں آواز ہے تو اس کی گناہ پر لیکن جیسے ہی ان کے زوال شروع ہوتا ہے تو سب ان کے ساتھ ایک ایک کر کے چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ ڈاللڈ ٹرم زدی بھی تھے گمنڈی بھی تھے بہت زیادہ اور اپنے سامنے وہ کسی کو برداشت نہیں کیا کرتے تھے اور ان کی کافی ساری چیزیں مشہور تھی کہ ایک تو انہیں سیاست بلکل نہیں آتی تھی ایک بزنس مین تھے وہ اور اس کے باوجود لوگ انہیں برداشت کر رہے تھے کیونکہ وہ صدر تھے اور ایسے ایسے لوگ کو لاکے انہیں نوازہ جن کا کوئی نہ کردار تھا نہ سمجھ گوش تھی نہ سیاست سے واقع ان کی تھی لیکن اس کے باوجود وہ بیٹھے رہے خدار میں تو مقصد آئے اس کے پر بات کرنے کا یہ تھا کہ جو ڈاللڈ ٹرم کے ساتھ ہو رہا ہے ان کے آخری ایام میں کہ جب میں نے شروع تدائیہ میں کہا تھا کہ سلام صرف پرسی کو ہوتا ہے تو ایسا ہی سب کچھ ان کے جی دیگر ممالک میں ان کے دوست ہیں وہ بھی سوچ رہے ہوں گے تو ڈاللڈ ٹرم اور کئی وزراء آزم کئی تو نہیں کہوں گا شاید دو یا تین وزراء آزم ایک ہی طرح کے تھے اس دور میں ان میں سے ایک وزراء آزم ہماری عمران خان کو بھی ان کے ساتھ نتی کیا جاتا تھا کہ دونوں کے طور طریقے سیاست کرنے کے اور لوگوں کو نوازنے کے ایک ہی طرح کے تھے اور دونوں ہی کہا جب ہم کمپیرزن کرتے ہیں مران خان اور ڈاللڈ ٹرم کا تو سوشل میڈیا کی ٹیم دونوں ہی کی سٹرونگ ہے اور دونوں ہی وزراء آزم سوشل میڈیا کے طرح اختدار میں آتے ہیں اور دونوں ہی وزراء آزم کی ٹیم میں وہ افراد شامل ہیں جو پیرشوٹ کے ذریعے آتے ہیں اور جنہیں سیاست کی علیف بے بھی نہیں پتہ لیکن وہ بفرمان شاہی وہ بیٹھے ہیں ان کو اہم اہم پورٹفولیو بھی دیئے ہیں لیکن جو جتنی بدتمیزی کرے گا جو جتنا اپنے مخالف کو زیر کرنے کے لیے حربیں استعمال کرے گا وہ اتنے ہی سر کا تاج ہوگا دونوں اعتبار میں اسی طرح پر ہوا ہے اچھا وہاں پہ ڈاللڈ ٹرم جیسے ان کے آپ کو معلوم ہوگا جو ان کی اہلیہ سے ان کے ساتھ ہیں یہ پہلے ہی معاہدہ تھا کہ اختدار کے بعد علیدہ ہو جائیں گے لیکن انہوں نے ابھی سے ہی کنارہ کشی کی طرف وہ جانے لگی ان کی اہلیہ بھی کہ جب اختدار کا سورج غروب ہوتا ہے تو یعنی کہ سایہ تو ساتھ چھوڑ رہا ہے اہلیہ بھی اسی طرح کی ہوتی ہیں اہلیہ بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہے تو وہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اب وہ ہم پاکستان میں اگر دیکھیں جس طرح سے صورتحال کا سامنا ہے گو گے پاکستان میں اختدار کا ہما انہی کے سر بٹھائے جاتا ہے کہتے ہیں یہ ہی ہیں جو مقتدر حلقے ہیں جسے چاہتے ہیں اسے بٹھا دیتے ہیں تختے اور جسے ہٹانا ہو تو اس کو ہٹا بھی دیا تھا پتہ بھی نہیں چلتا کیونکہ ہمارے ابھی صورتحال پاکستان میں کچھ بہتر نہیں ہے کہ ہر طرف سے جس طرح سے مہنگائی کا طوفان ہے شروع سے کہا گھبرانہ نہیں تو اب لوگوں نے جسارت کر دیئے گھبرانے کی اب آپ دیکھیں چار صدہ ہو پشاور ہو یا اسلامباد ہو ہر جگہ سرکاری ملازمین نکل آئے ہیں کیونکہ پارلیمنٹ کے باہر بھی دھرنے کی چروعات ہو چکی ہے اور اسی طرح سے پشاور میں بھی چار صدہ میں بھی سرکاری ملازمین کیونکہ مہنگائی اور تنخواہ کے تناسب میں زمین آسمان کا فرق ہے جو تنخواہ پہلے تھی تین ساتھ پہلے وہی آج ہے لیکن مہنگائی جو تین سال پہلے تھی وہ ملٹیپلائی ہو چکی ہے 200 سے جس طرح تیزی کے ساتھ مہنگائی بڑھ رہی ہے تو لیکن اس کے باوجود بھی کہا جا رہا ہے کہ گھبرانہ نہیں لیکن عوام نے گھبرانہ شروع کر دیا ہے وجہ یہ ہے کہ عوام بے چین ہیں پریشان ہیں کہ آخر کب تک تو کہنا مقصود یہ ہے جو پاکستان میں صورتحال چل رہی ہے اس طرح سے جو ادھر ادھر کی باتیں کی جا رہی ہیں جو حقائق کے اوپر جو ہے وہ چھپایا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح سے میں نے کہا کہ ٹرم آئے تھے وہ اسی طرح کی اچھمبے کی باتیں کرتے تھے سیاستدانوں کا ٹرم بھی مذاہ پڑھاتے تھے جگت کرتے تھے ہنستے تھے اور یہی چیز پاکستان میں نہیں ہو رہی کیا یہاں بھی اسی طرح کی ہو رہی ہے کہنا یہ ہے کہ ابھی بھی جو ٹرم کے ساتھ ہو گئی ہے ہمیں بھی اس سے کچھ سیکھنا چاہیے کہ وہی طور طریقے جو ٹرم کی سیاست کے تھے وہ ہمارے ہمیں استعمال کی جا رہے ہیں لیکن بنیادی فرق ہے وہاں پہ اس طرح سے ہوتا ہوگا لیکن ہمارے ہاں تو عام رائج یہی ہے کہ جو ہیرو ہوتا ہے وہ زیرو ہوتے ہوئے اس کو ٹائم نہیں لگتا جو زیرو ہوتا ہے وہ اکثر اقتدار میں آکے بیٹھ بھی جاتے ہیں تو جو جانے والے ہوتے ہیں آنے والے یہی ہوتے ہیں کہ ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے ہمیں کچھ نہیں ہوگا لیکن جب موسم بدلتا ہے ہوایں تبدیل ہوتی ہیں تو کسی کا کچھ نہیں پتا چلتا کیونکہ نواز شریف صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے آسر زرداری کے متعلق بھی یہی تھا کہ ان کے بہت اچھے اور قریبی تعلقات تھے مقدر حلقوں کے ساتھ لیکن جب وہ گئے تو کسی کو بھی پتا نہیں چل سکتا ایسی بینظری گھٹو نے بھی ایک رات پہلے کسی سے کہا تھا انہیں جب کسی بتایا کہ آپ کے حالات کیک نظر نہیں آرہے ہیں حکومت جا رہی ہے تو انہوں نے بھی کہا تھا ایسا نہیں ہو سکتا تو وقت بدلتے دیر نہیں لگتی کہ شاید لیکن یہاں میرے خیال میں اس طرح سے کہ انگان خان یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایمپائر ان کے ساتھ ہے وہ چاہے جیسے بھی کھیلیں وہ نو بول قرار دے دی جائے گی اگر وہ آپ بھی کر دیں کسی کو وہ نو بول بھی وہ نو بول قرار نہیں دی جائے گی لیکن کہنا مقصود یہ ہے کہ موسم بدل رہا ہے یہ جو عوام اب باہر نکلنے شروع ہو گئے ہیں تو اس سے کچھ سبخ حاصل کرنا چاہیے کیونکہ اہم کوئی بھی کسی کے لیے نہیں ہوتا اہم وہی ہوتا ہے یہ کام ہوتا ہے اور کچھ نہیں باقی سب وہم ہوتا ہے بہت شکریہ خدا حافظ